اب سبوں کو ہمارے ادھار کرتا ہے یشو مسیح کے سامرتی نام میں جہ مسیح کی عزیز و آنچ کے منن کا بھاگ ہم نے لیا ہے جو ہمیں ملتا ہے بھجن سیتہ چونہ سی اس کی چھوڑ ساتھ آتا ہے تو لکھا گئے وہ رونے کی ترائی میں جاتے ہوئے ان کو سوتوں کا اس تھان بناتے گئے پھر برسات کی اگلی ورسٹی ان میں آنشیشی آنشیش اک جاتی گئے وہ بل پر بل پاتے چلے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک جنسیوں میں پرمیشور کو اپنا مو دکھائے گا عزیزوں باقہ کی ترائی کا ارث ہے کیا ہے باقہ کی ترائی کا ارث ہے آنسوں کی ترائی کیا آپ جانتے ہیں ترائی دینتا کو دکھاتی ہے کیول دین لوگ ہی بھگتی کی باتوں کیلئے پرمیشور کے سنمک آنسوں بہا سکتے ہیں گھمنڈی لوگ پرمیشور کے سنمک کبھی رو نہیں سکتے ہیں عزیزوں ہمارے آنسوں دکھاتے ہیں کی ہمارے پاس ایک توٹا ہوا اور پسا ہوا خردہ ہے کیا آپ جانتے ہیں پنردھان کے پششات پربیشو مسی مہا یاجک کے روپ میں جو پہلا کام کرنا تھا اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پراشت کا لہو لے کر پرمیشور کے ان کو سنمک جانا تھا عزیزوں پنردھان کی بھور کو ایشو مسی اپنے پتا کے پاس جانے والا تھا پرنتو وہ یہ کام کرنے سے پہلے ایک اور مکھے بات کرنا چاہتا تھا اور وہ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی وقتی رو رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ پتا کے پاس پہنچے وہ اس وقتی کے پاس آنا چاہتا تھا اور وہاں پر کون رو رہا تھا بائبل کہتی گئے مریم مگدلی قبر کے پاس اکیلے ہی بھور کے سب میں آئی اور وہ قبر کے سامنے رونے لگی عزیزوں جب ایشو مسی اس پرتوی پر تھا تو کئی لوگوں نے روتے ہوئے اس سے چنگائی چھوٹکارے اتیادی کے لئے بندی کی پرانتو یہاں تک مریم ایشو کے پاس کوئی آشش پانے کے لئے نہیں آئی تھی وہ کہتی تھی میں اپنے ایشو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی عزیزوں پر میشو کے بچے پچھلے دنوں میں آپ نے کتنا سمیں ایشو کے سامنے روتے ہوئے اور یہ کہنے میں بیتے ہوئے بیتایا گئے کہ پربو مجھے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں پربو مجھے صرف چاہیے تو میں تجھے چاہتا ہوں عزیزوں سولوی شتابدی میں ایک مہان بھکتستری تھی جن کا نام میڈم گویون تھا جو فرانس کی رہنے والی تھی اور انہوں نے پربو سے کہا پربو جو کچھ تو مجھے اس پرتیو پر دینا چاہتا ہے وہ میرے شتروں کو دے دے جناششوں کو تو مجھے سورگ میں دینا چاہتا گئے انہیں میرے کلیسیا کے پویتر وشواسی جنم کو دے دے اور میں کیول اپنے لئے ایک ہی چیز مانگتی ہوں اور وہ یہ کہے میں صرف اور صرف میں تجھے مانگتی ہوں عزیزوں پرمیشو کا بچن کہتا بچن سے ہی تھا اس کی تیس ادھیا ہے اس کی پنچھا ہے لکھا گیا کداشی تو رات کو رونا پڑے پرنتو سبیرے آنن پہنچے گا یہ ہمارے لئے رات کا سمج ہے ہمارے لئے شاید رونے کا سمج ہے پرنتو جب دن پورے ہو جائیں گے تب ہمارے آنسوں کو پرمیشوار اپنی کپی میں بھر کر رکھے گا عزیزوں بھکتی کے آنسوں سے پرمیشو کا دل پگل جاتا ہے عزیزوں میں بشواز کرتا ہوں ہمارے آنسوں کے دلوں کو دلوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں آج میں آپ سے بولنا چاہوں گا آج آپ کی پریستی کیا ہے آپ کہیں گے پاسٹر صاحب میرے آج بچے بشواز میں نہیں آپ کہیں گے میری جیون میں کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آر آپ کہیں گے پاسٹر میں چاروں طرف دیکھتا ہوں مجھے صرف صرف آنسوں اور ناکامی نظر آتی ہے لیکن میرے بھائی میری بہن میں تُس سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشوار کا وچن ہے کداشی تجھے رات میں رونا پڑے اور سونا پڑے لیکن جب تُو صبح اٹھے گا اور اٹھے گی پرمیشوار نئی آنششوں کے ساتھ تجھے اور تیرے پریوار کو اٹھانے والا پرمیشوار ہے لیکن کیا تو یہ کہنے کے لئے تیار ہے کیا آپ یہ کہنے کے لئے تیار ہیں پرمیشوار دنیا کی کوئی چیز نہیں دنیا کی کوئی منہورتہ والی بات نہیں جو مجھے اس اپنی اور کھیچے لے کہ میں صرف اس سے بے کی بات چاہتا ہوں چاہتی ہوں پرمیشوار میں تُس سے پریم کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتا ہوں چاہتی ہوں کہ تُو میرا بھاگ بن جائے میری ساہتہ کرے آئیم پربو سے پرات نہ کریں سروشک پیمان پرمیشوار دنیوا تیرے پرم عدبوت وچنوں کے لئے رات میں ہمیں رونا پڑے سونا پڑے لیکن صبح ہم جانتے ہیں ہمارا پربو ہمارے لئے چمتکار کرنے والا پرمیشوار گئے اور جہاں راستہ نہیں ہے وہاں وہ راستہ بنانے والا پربو ہے مدد کر ہم تیرے جینے والے ہوں اور تیری بھکتی میں آگے بڑھنے والے ہوں یشو مسیح کے نام میں آمین آمین آمین